مہراشت کی راجنیتیں میں زبدس فلوپ رہنے کے بعد اب راشتھا کرے در کی راجنیتی کا سہارا لے رہے ہیں دراصل ان کی پارٹی مہراشت نو نرمار سینہ یعنی من سے نے اور انگاباد سے کبھیان کی شروعات کی ہے جس میں گھس پیٹھیوں کے خلاف سوشنا دینے والے کو پانچ ہزار کا انام دیا جائے گا اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر دیش کے ہی علپ سنکھیکوں کو گھس پیٹھیا بتا نشانہ بنایا گیا ہے مہراشت کی راجنیتی میں راج ٹھاکرے کی پارٹی ایم ایس تیرہ سال سے سکریے ہیں لیکن راج میں ان کا کوئی جنادھار نہیں ہے مہراشت ویدان سوا میں فلال ان کا ایک ویدھائک ہے اور پارٹی کا بھوش سنکٹ میں ہے مراتی اسمیتہ کی راجنیتی پر بری طرح شکست کھا چکی من سے اب بانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کا مدہ اچھال رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید ان کی دینی حالت میں کچھ صدار ہو جائے پارٹی نے اورنگاباد میں ایک ابھیان شروع کیا ہے پارٹی نے کہا کہ بانگلہ دیشی گھس پیٹھیوں کی سوچنا دینے والے کو پانچ ہزار کا این آم دیا جائے گا جہے آفنیا بھارتت مادی پاکستان یا اور بانگلہ دیشی گھس پیٹھوں کیا ہے چین کی ایک موطھی بھی محیم کیا ہے تو تقریب رہا ہے کہ سمباجین کا آگے کر سنکٹ میں ایک زندگی کرتا ہے یہ سمباجین کا آگے کرتے ہیں یہ ہیں سمباجین کا آگر میں ایک ستمی چیزی کارے کرتے ہیں آتک زالی ہو دیا پوری اور اور دیکھ لوگوں کا پاکستان یا اور بانگلہ دیشی آیت اس سے پہلے تیس فروری کو پڑے میں منسے کی کارکارتا بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں کا آروم لگا کر ایک گھر میں گھس گئے تھے وہاں پریوار والوں کے ساتھ بچ سلوکی کے بعد پولیس سٹیشن میں شکایت کی مگر پولیس کی جاچ میں پتا چلا کہ وہ لوگ بانگلہ دیشی نہیں بلکہ بھارتی ہیں اور پشن مانگال کے رہنے والے ہیں اس کا پتا چلنے پر منسے کو کافی شرمسار ہونا پڑا اور اب وہ بانگلہ دیشیوں کے بارے میں سراغ دینے والے کو انعام دینے کا اعلان کر رہی ہے دیش میں بانگلہ دیشی گھسپیٹی ہے کتنے ہیں سرکار کی پاس اس کا کوئی آکڑا نہیں ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ منسے کے کارکارتاؤں کو سراغ کہاں سے ملے گا فیلال منسے اسٹیتف کے سنکٹ سے جوج رہی ہے پارٹی نے دوہزار انیس میں لوگ سوا چناؤب میں اپنا کوئی امیدوار نہیں اتارا اور مہاراش ویدان سبا میں صرف ایک سیٹ جیت پائی بانگلہ دیشی گھسپیٹ کا مدہ منسے سے پہلے بی جے پی نے اچھالا اور اس کے بہانے سماج میں عراجکتہ بھی پیدا کی جا رہی ہے اسی سال جنوری میں کرناٹک کے بی جے پی ویدائک ارون لنباولی کے اشارے پر بینگلورو کی ایک جگگی بستی اجار دی گئی تھی یہ کاروائی اس وقت ہوئی جب جگگی میں زیادہ تر مزدور کام پر باہر گئے تھی حالانکہ بعد میں جاچ میں پتا چلا کہ سبھی بھارتی ہیں ناغریک ہیں سوال یہ بھی ہے کہ اوید گھسپیٹیوں کی شناخت کرنا اور انہیں ان کے دیش بھیجنے کا کام پولیس اور سرکار کا ہے یا پھر راجنے دکھ دلوں کے کارکرتاؤں کا راحل گوتم کی ریپورٹ گو نیوز